قول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز اللہ یستفی من الملائکت الرسولون ومن الناس ان اللہ سمیم بسیر آمنت باللہ صدق اللہ مولان الرزیم سورہ حج کی آیت 74 اور 75 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا وما قدر اللہ حق کا قدره اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی ان اللہ لقوی عزیز بشک اللہ قوت والا غالب ہے اللہ یستفی من الملائکت الرسولون ومن الناس اللہ چن لیتا ہے سرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے ان اللہ سمیم بسیر بشک اللہ سنتا دیکھتا ہے ان دو آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی شان و قدرت اور اپنے رسولوں کی رسالت کو بیان فرمایا اور انسانوں سے یہ کہا گیا کہ انسان کتنا ناقدرہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وضات جو عزل سے انسان کے ساتھ مہربان ہے اور اس کی ضرورتوں کو پڑا فرماتا ہے اس اللہ کی یہ بندہ قدر نہیں کرتا یہ اس اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر بد کی بد پرستی کرتا ہے اپنی خاشات کے پیچھے چلتا ہے خاشات پرستی کرتا ہے ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ آؤ نماز کی طرف اور ایک طرف اپنی خاش ہے کسی سولے نیند پوری کر لیں ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ رزق حلال کھائیں اور دوسری طرف اس کی اپنی خاش ہے کہ بس جیسے آتا ہے کھائیں جیسے ملتا ہے کھائیں نہ داد دیکھی نہ دن دیکھا ہر وقت پیسے کے چکروں میں تو اس نے اس انسان نے اللہ رب العالمین کی قدر نہ کی اسے چاہیے تھا کہ اس اللہ رب العالمین کی یہ قدر کرتا کہ جس اللہ نے اسے اس وقت بھی روزی دی جب یہ بھی بولنے کے قابل نہیں تھا دنیا میں آیا تو اللہ رب العالمین نے پھر بھی اس کی روزی کا بندوبست کیا تو اللہ رب العالمین نے تو اسے سب کچھ اتا کیا لیکن اس بندے نے اللہ کی قدر نہ کی اور ہے بھی کون ذات ان اللہ لکوید بشک اللہ قوت والا ہے اللہ قوت والا ہے اور اس قوت والے کی جو قدر کرتا ہے اس کے احکامات کی فرمابرداری کرتا ہے اللہ پھر اسے بھی قوت اتا کرتا ہے اور عزیز اللہ غالب ہے اسے بھی پھر غلبہ اتا کرتا ہے اس لئے بندے کو یہ چاہئے کہ اللہ رب العالمین کی قدر کرے اور اب اللہ کی قدر ہے کیا کہ اللہ نے جو اپنے رسولوں کو مبود فرمایا ان رسولوں کا احترام کرے اور ان رسولوں کے لائے ہوئے پیغام کو اللہ کا پیغام سمجھے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی اللہ رسلنا مِن رسولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ رشاہ فرمائے ہم نے رسولی سی لیے بیجے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اللہ کے لوگ فرمامردار بن جائے تو اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے قدردان بن جائیں تو اللہ رب العالمین کی قدردانی یہ ہے کہ اس کے بیجے ہوئے رسولوں کا عدب و احترام کرو اس کی بیجے ہوئی یہ کتاب اس کا عدب و احترام کرو عدب و احترام سے یہ مراد نہیں کسی چون کے سینے سے لگا کر رکھ دو نہیں عدب و احترام کا یہ مطلب ہے کہ رسول جو پیغام لے کر آئیں اللہ کی طرف سے یہ جو کتاب کی صورت میں ہماری طرف پیغام آیا ہم اسے پڑے اسے سمجھیں اور اس کے پر عمل کریں یہی قدردانی ہے باپ و بیٹے کو کہے کہ مجھے پانی پلا دے اور یہ کہے اب بجے آپ کی قدر تو میرے دل میں بڑی ہے لیکن پانی نہیں پلا سکتا بات آپ کی کوئی نہیں مان سکتا تو یہ پھر قدر کیا ہو قدر تو یہ ہے کہ جو بڑا ہے اس کا عدب و احترام کے ساتھ ساتھ اس کی بات مانی جائے اس کا حکم مانا جائے اور بڑوں کی بات ماننے میں ہی کامیابی ہوتی ہے اور سب سے بڑا اللہ اکبر اللہ کی ذات ہے اللہ رب العالمین کی بات ماننے میں ہی انسانیت کی کامیابی ہے کیونکہ بے شک اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے اللہ سے کوئی چیز کوشیدہ نہیں ہے اس لئے بندے کو یہ چاہئے رزق حلال کھائے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بے سر کریں اسی میں بندے کی کامیابی ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ